قربانی آ رہی ہے محرم تک فریج میں رکھ کے چلائے محرم تک ایک جگہ گئے دعوتی حلیم کی محرم کا مہینہ میں نے کہا گوشت کل پڑسو کا تھا کہنے لگے نہیں حضرت یہ بکرائید کا ہی رکھا تھا یہ حالات ہیں مارے اور ہم سمجھتے یہ پورا اسلام ہے گوشت کھانے کوئی اسلام کہتے ہیں نہیں حضور کی مرضی پہ اپنی مرضی کو قربان کرنے کا نام ہے اسلام حضور کی خواہش پہ اپنی خواہشیں لٹا دینا یہ اسلام ہے ان کی چاہت پہ اپنی چاہت قربان کر دینا اسے اسلام کہا جاتا ہے رشتے ہوتے ہیں رشتے ہوتے ہیں رشتے ادھر بھی ایسے مو دیکھ رہے ہیں جیسے ادھر شادی نہیں ہوتا چین کی نیند اسی کو آتی ہے جسے اللہ چین اتا فرماتا ہے ورنہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا بڑے بڑے پیسے والے ہوتے ہیں نیند نہیں آتی ہے نا تو دوائیاں لے لے کے سو رہے ہیں نیند کی گولیاں کھا کھا کے سو سیں بستر پر پڑے کروٹے بدلنے روم میں ایسی لگی ہے شاندار مہنگے مہنگے گتے بچھیں لیکن پھر بھی نیندیں نہیں آ رہی ہیں دوائیاں اولا رہے ہیں جتنی دیر نشا ہے اتنی دیر سو رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں پتہ نہیں نیند کیوں نہیں آ رہی ہے وہ بھائی اگر بستر پہ نیند نہ آئے تو ایک بار اپنی زندگی کے بارے میں سوچا کرو کہیں اس بستر میں کسی غریب کی آہ تو نہیں لگ گئی ہے اس مکان کی اونچی عمارت میں اس کی ایٹوں میں مسالے کی جگہ پہ کسی غریب کی ہائے تو دفن ہو کے نہیں رہ گئی ہے اس لیے کہ اگر کسی کا دل دکھا کے بندہ لیٹا کرتا ہے تو پھر نیند نہیں آیا کرتی ہے اگر بندہ اللہ کا شکر ادا کر کے کسی کا دل نہ دکھا کے پتھروں پہ بھی لیٹ جاتا ہے اللہ اسے بھی سکون کی نیند اتا فرما دیا کرتا ہے وہ کہا تھا کسی نے فٹپات پہ سو جاتے ہیں اخبار بچھا کر مزدور کبھی نیند کی گولی نہیں کھاتے مزدور کبھی نیند کی گولی نہیں کھاتے یہ کیوں؟ کیونکہ وہ سکھ میں رہتے ہیں کیونکہ وہ کسی کا دل جلا کے نہیں کھایا کرتے بلکہ اپنا پسینہ بہا کے کھایا کرتے ہیں آج ہمارے رب بن بھائی نے بیٹے کے حقیقے کے خوشی میں اس میں اتر بہت زیادہ ہے گلا پکڑ بھائی اس کا اتر بھی بڑی دیز بیٹے کے حقیقے کی خوشی میں اس میں افن کو سجایا آج ہم سب کو یہ سوچنا چاہیے کہ جتنی خوشی بیٹے کی بچوں کی ولادت پہ ہمارے رب بن بھائی کو ہوئی ہے یقیناً اتنی ہی خوشی ہماری ولادت پہ ہمارے ماں باپ کو ہوئی ہوگی ہے کہ نہیں ایسا ساری ماں باپ کے ذریعے آئے ہیں یا کوئی ایسا جو آسمان سے اترا ہو ساری ماں باپ والے لوگ ہیں تو پھر میری بات پہ غور کریں جس طرح آج ان کو اپنی اولاد کی خوشی ہے ہمارے ماں باپ کو بھی ہماری ولادت کی خوشی ہوئی ہوگی ہمارے ماں باپ نے بھی جشن منایا ہوگا ہے ہمارے ماں باپ بھی خوش ہوئے ہوں گے تو ہم اپنی زندگی میں پوری کوشش یہ کریں کہ اپنی طرف سے اپنے ماں باپ کو تکلیف نہ دیں اپنی طرف سے اپنے ماں باپ کو تکلیف نہ دیں اور جو ماں باپ سے بھی زیادہ پیار کرتے ہیں اس ذات کو آمینہ کا لال کہا جاتا ہے جو ہم سے ماں باپ سے بھی زیادہ محبت کرتے ہیں اس شخصیت کو محمد الرسول اللہ کہا جاتا ہے آپ سے میں ایک سوال کروں ہم خیال کریں کہ ہم نے آج پورے دن میں کتنی مرتبہ حضور پہ درود پڑھائے اگر میں ہاتھ اتوالوں تو یقیناً دس فیصد نوجوانوں کے ہاتھ نہیں اٹھیں گے کیونکہ ہم اپنے کاموں میں اتنے مصروف رہتے ہیں کہ ایک بار بھی حضور پہ درود پڑھنے کا خیال نہیں آتا جبکہ سب سے زیادہ احسان ہمارے اوپر آمینہ کے لال کا ہے ہمارا ایک ایک بال حضور کے قرض میں ڈوبا ہوا ہے جسم کا ایک ایک حصہ حضور کے قرض میں ڈوبا ہوا ہے جب پورے جسم کے ایک بال پہ آمینہ کے لال کا قرض ہے تو پھر لازم یہ بنتا ہے کہ جب فرصت مل جایا کرے مدینے والے پہ بیٹھ کے درود پڑھ لیا کریں لیکن ہماری عادتی نہیں بنی کیونکہ ہمارے ماباپ نے ہمیں درود پڑھنا سکھایا ہی نہیں ہم کہیں نہ کہیں اپنے پچوں کی تربیت میں یہ چوک کر دیتے ہیں کہ ان کو جہاں ہم دنیا داری سکھاتے ہیں مدینے والے کا پیار نہیں سکھایا کرتے ہیں احسان مانو ان جلسوں کا اور جلسے کرانے والوں کا کہ سال میں ایک تو مرتبہ ایسی محفلیں مل جاتی ہیں جس میں بندے اور حضور کے رشتے کا تذکرہ ہو جاتا ہے جس کے ذریعے ہم اور ہماری نسلیں یہ جانتی ہیں کہ حضور سے ہمارا رشتہ کیا ہے حضور سے ہمارا رشتہ کیا ہے حضور سے ہمارا رشتہ اتنا گہرا گئے اتنا گہرا گئے کہ جتنا گہرا رشتہ جسم اور روح کا بھی رہی ہے اس سے زیادہ گہرا رشتہ آمینہ کے لال کا پوری زندگی میرے نبی امت کے لئے آنسو بہاتے رہے پوری زندگی حضور امت کے غم میں آنسو بہاتے رہے اور صرف یہی صدا تھی اللہ میری امت کو بخش دے اللہ میری امت کو بخش دے پوری زندگی زمت کے لئے آنسو بہانے والی ذات آج اس کے لئے ہمارے پاس درود پرنے کا وقت نہیں ہے سوچنے والی باتیں یہ بلڈیگے بھی رکھی رہ جائیں گے یہ امارتیں قیامت کے لئے ساری پھوڑ پھاڑ کے برابر کر دی جائیں گے جانا سب کو قبر میں امیر بھی مٹی میں جائے گا غریب بھی مٹی میں جائے گا اوہ بھائی کسی امیر کے جنازے میں چاندنی لگنے ہیں کسی غریب کے جنازے پہ کتے نہیں بھوکا کرتے فرق اتنا ہے جب عشق کے لے کر کہ غریب جنازے پہ لیٹتا ہے تو خدا کی قسم اس کے جنازے کو صرف بندے کاندہ نہیں دیتے انسان کاندہ نہیں دیتے خدا کے فرشتے بھی اس کے جنازے کو کاندہ دیتے اور اگر کوئی امیر دنیا سے جائے اور کسی کا حق کھا کے جائے کسی کو ستا کے جائے کسی کو رولا کے جائے تو بندے بھی اس کے جنازے کو کاندہ دینا نہیں چاہتے ایسی معصہ ڈرنا کہ لوگ تمہارے جنازے کو کاندہ دیتے وقت دریں اور کہیں ایسا نہ ہو تیرے جنازے کے ساتھ لوگ یہ باتیں کرتے جا رہے ہوں اچھا ہوا مر گئے بڑی پریشانی تھی اس نے جینا حرام کر دیا تھا پاس پڑوس والوں کا خاص خیال رکھنا کہیں ایسا نہ ہو پاس پڑوس والے تیرے جنازے میں کھڑے ہو کے کہیں آج کے بعد سب کی سانس آئے گی آج اس کے ستم سے چھٹکارہ مل گیا ہے اگر تیرے جنازے میں یہ باتیں ہو گئیں تو یاد رکھنا کتنی اوپر والے تیرے لیے ہاتھ اٹھا لیں اس وقت تا خیریت نہیں ہوگی جب تک پڑوسی پھنکیے گئے ایک ایک ستم کا بدلہ نہیں لیا جائے گا آج نٹر ہو کے بندہ بیٹھا ہے دیکھا جائے گا جو ہوگا دیکھا جائے گا جو ہوگا کچھ نہیں دیکھا جا سکتا ہے کچھ نہیں ہو سکتا ہے ہم سن اوہ بھائی آج ہاتھ پیر چل رہے ہیں آج کچھ نہیں کر پا رہے ہو جب ہاتھ پیر چلنا بند ہو جائیں گے تو پھر کیا کروں گا پھر کیا کروں گا صرف موت آنے کی دیرے موت آنے کی دیرے آدمی کو اوقات پتہ چل جاتی ہے اوقات پتہ چل جاتی ہے جو کھڑے ہو کر کے دو چار لوگوں کو سامنے گالی بگ دیتا ہے جب موت آتی ہے اتنا بیبس ہو جاتا ہے کہ اگر اس کو نہلایا جائے اور کپڑا اس کا کھلنے لگے ستر کھلنے لگ جائے اپنا کپڑا نہیں سوال سکتا ہے گھنٹے گھنٹے شیشے کے آگے کھڑے ہو کر کے میک اپ کرنے والے شادی پیا کے نام پر جات کر کے اپنے چہروں کو سنگار کرانے والے جب مریں گے نا تو اپنے چہرے پر پانی تک نہیں ڈال سکتا ہے یہ حقیقت ہے ہماری وہ جو اکڑ کے چلتے تھے آج بے بس پڑے موت پوچھتی ہے جو جوڑ کر بتا کہاں گئی تیری طاقت کہاں گئی تیری پاور جس پاور کے وجہ سے تُو اکڑتا تھا جس کی وجہ سے لوگوں کو خاتر میں نہیں لاتا تھا کہاں گئی آج تیری وہ طاقت اس وقت زبان بھی بند ہو جاتی ہے کچھ نہیں کہہ پاؤ گیا کچھ نہیں کہہ پاؤ گیا جس زبان کو چوپ اس گھنٹے چلاتے تھے ایک لمحے کے لیے اس زبان کو اجازت نہیں جب ہم اتنے مجبور اور اتنے بے بس ہیں تو کیوں نہ ایسے کام کر جائیں کہ ہمیں موت کے بعد بھی زمانہ زندہ گئے مرنے کے بعد بھی لوگ دیکھ کے کہیں یہ زندہ لیٹا ہوا ہے یہ کب ہوگا یہ تب ہی ہوگا جب رشتے ہمارے اللہ اور اس کے رسول سے مضبوط ہو جائیں گے اللہ اور اس کے رسول سے جب رشتے مضبوط ہو جائیں گے تب جا کر کے پھر دیکھنا خدا کی قسم ہماری موت پر زمانے کو رشکائے گا ہماری موت پر زمانے کو رشکائے گا لوگ کہیں گے اللہ اسی موت ہمیں دے دے جیسے فلاں گیا ہو آج اللہ معاف کرے کیسی کیسی موتے ہو رہی ہیں پتہ بھی نہیں چلتا کلمہ ملا کے لئے موقع نہیں ملتا کلمہ پڑھنے کا کیونکہ جتنے کھڑے ہوتے ہیں بغل میں اب تو اللہ معاف کرے یہ حالات ہیں حادثے ہو جاتے ہیں ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں تو کوئی تسلی دینے والا نہیں ہوتا کوئی دلاسہ دینے والا نہیں ہوتا کوئی سہارہ دینے والا نہیں ہوتا زخمی رونڈوں پر ترپتے رہتے ہیں لوگ کہتے ہیں ہم نے ترقی کی گئے آؤ تو میں ترقی کا زمانہ دکھاتا چلو لوگ کہہ رہے ہیں ترقی کی گئے جاؤ حادثوں کے منزلیں دیکھو جاکہ حادثوں کے مقامات دیکھو جہاں پہ ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں وہاں لوگ کیمرے نکال کر کے ویڈیو بنانا شروع کر دیتے ہیں فوٹو بنانا شروع کر دیتے ہیں پھر اس کو کوئی لائیو چلاتا ہے پھر کمنٹ چیک کا لہا ہے وہ جو زخمی پڑا ہے کوئی پانی کے لیے ترپ رہا گئے کوئی علاج کے لیے ترپ رہا گئے کسی کی انسانیت یہ تنی بیدار نگی ہوتی ہے کہ کوئی اس کو دوا کے لیے لے جائے کوئی اس کو پانی پلا دے کوئی اس کو سہارا دے دے اور کہتے ہیں ہم نے ترقی کی گئے گدا کی قسم اس سے ترقی نگی کہتے ہیں آج تجھے ترقی کا دور دکھاؤں تم لاشے دیکھ کے مشکر آ کے چلے جاتے ہو طلب کے دیکھ کے ویڈیو بناتے ہو لائن میں زخمی لیٹے ہوئے ہیں سارے کہہ رہے تھے الاتش الاتش پیاس لگی ہے پیاس لگی ہے پانی موجود نہیں تھا ایک صحابی نے دوڑ کے کہا تھا یا رسول اللہ یہ جو زخمی لیٹے ہوئے ہیں پیاس سے بہا لگے آقا پانی کا انتظام ہوتا میرے نبی کی بارگاہ میں ایک پیالہ پانی کا پیش کیا گیا آقا صرف ایک پیالہ ہے فرمایا جاؤ میری پیاس کی فکر نہ کرو یہ جا کے میرے زخمی صحابہ کو پلا دیا جائے لاؤ تو ایسا آقا لا کے دکھا دو خدا کی قسم آج اگر کسی کو مدد ملتی گئے پہلے خود لوٹا کرتا گئے پھر بچا کچھا باتا کرتا گئے لاؤ کو یامینہ کے لال جیسا پانی کا پیالہ پیالہ گئے اور اس کے علاوہ پانی بھی نکی گئے خدا کی قسم جنگ کے بھات کا مامی لگئے سارے پیاسے تھے میرے نبی کی بارگاہ میں آیا آقا نے کہا میری فکر نہ کرو میرے غلاموں کو جا کے پلا دیا جائے جب پانی لے کر کے آئے ہیں پہلے زخمی کے پاس پانی کا پیالہ پہنچا گئے اس نے کروٹ والے کو دیکھا یہ ان کی بات نہیں کر رہا ہوں جو کھڑے ہو کے تماشا دیکھ رہے ہیں یہ ان کی بات نہیں کر رہا ہوں جو لوگوں کو بتا رہے تھے ان کے چھوٹے کیشی لگی ہیں یہ ان کی بات کر رہا ہوں کسی کا گلہ کھٹا گئے کسی کا میدہ زخمی ہے کسی کا پیٹ کٹا گئے کسی کا سینہ چاک ہے دس پڑے گے زخمی اس حال میں پانی کا پیالہ آیا پہلے نے کروٹ والے کو دیکھا اس کا گلہ کٹا تھا کہنے لگے یار مجھے چھوڑو اس سے زیادہ ضرورت شاید میرے بھائی کو ہے پانی کی یہ پیالہ اس کو دے دیا جائے دوسرے کے پاس پیالہ دیا گئے اس نے تیسرے کو دیکھا اس کا پیٹ کٹا تھا اس نے کہا نہیں یہ پیالہ پہلے اس کو پلا دیا جائے یہ مجھ سے زیادہ زخمی ہے پھر وہ پانی کا پیالہ اگلے والے پہ پہنچا اس نے کہا اس سے آگے والے کو پلا دو درستوں کے پاس پیالہ چلا گیا کسی نے پانی نگی پیا تھا آخر میں پلٹ کے جب آخری بندے کے پاس گیا اس نے سب کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا میری تو خیریت ہے یہ پیالہ میرے نبی کو پلا دیا جائے یہ پانی مصطفیٰ کو دے دو جہاں سے چلا تھا پانی پھر وقی آ جاتا گیا آنکھا نے پیالہ لیا خود چل کر کے آئے دیکھنے کے تشہید ہو چکے ہیں لیکن کسی نے بھی پانی پینے میں پہل لگی کی گئے صرف ان بنیاد پر کہ مجھ سے زیادہ یہ حق دار نہ ہو میں آپ سے پوچھنا چاہیتا ہوں کس کو ترقی کہتے ہو خدا کی قسم ترقی تبائی تھی جب میرے نبی دنیا میں تشریف لائے گئے جب میرے نبی نے انسانیت کا پاٹ پڑایا گئے تب زمانے کو پتا چلا اور آقا نے یوں دریائے کرم کھولا یوں دریائے کرم کھولا دنیا آج تک کہتی گئے کون دیتا گئے تینے کو موچا گئے تینے بالا گئے سچا ہمارا نعرے تکبیر نعرے رسالت مسلکیں علا حضرت علماء اہل سنت حضور شہنساہ خطابت جشن عید ملاد النبی نعرے تکبیر نعرے رسالت اور بھائی اپنے نبی سے رشتے مضبوط کر جاؤ کر جاؤ رشتے مضبوط ابھی ہم نے نہیں دیکھا کتنے جناسے ہمیں ہم نے کتنی لاشیں اٹھائی ہیں کتنی قبریں ہم نے کتی ہوئی دیکھی ہیں لیکن ابھی تک ہمیں ہوش نہیں ہے ابھی تک ہمیں ہوش نہیں ہے جوان اس نشے میں ڈوبائے کہ ابھی تو جوانی ہیں ابھی تو وقت ہے دیکھا جائے گا خدا کی قسم کچھ نہیں دیکھ پاؤ گا کچھ نہیں دیکھ پاؤ گا اگر یہ دھوکہ ہے کہ ہم جوان ہیں تو اس دھوکے میں نہ رہنا اس دھوکے میں نہ رہنا وہ کہا تھا کسی نے ہوئے نام ورب نشان کیسے کیسے زمین کھا گئی آزماں کیسے 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 طاقتور آئے اور آ کر کے چلے گئے اور کسی کا نام و نشان نہیں رہا بچنا کسی کو نہیں ہے جانا شبی کو ہے خدا کی قسم اس نشے میں کہ ہم جوان ہیں اس نشے میں کبھی شراب کو مو نہ لگانا آج کل نوجوان شادی بیاء کے نام پہ پارٹی کے نام پہ یاریوں کے نام پہ شراب کے جام پہ جام پہ یہ جا رہا گیا غیرت نہیں آتی ہماری قوم کو وہ میرے بھائی تیرے لیے رب نے جنت میں حوزے کوسر کا انتظام کر رہا گیا تو اس ناپاک جیس کو مو لگا رہا ہے اس میں جانکہ ڈوب گیا جسے پھیکے تو نالی میں پڑا رہے گا آہ تیرے لیے رب نے حوزے کوسر کا انتظام کیا گیا شراب تہور کا انتظام کیا گیا تو ڈوب گیا اس ناپاک چیز کے اندر جب تیری دنیا بھی برباد کر رہے گی ہے آخرت بھی برباد کرتی جا رہی ہے یاد رکھئے گا جو شراب کے آدھی ہو جاتے ہیں ان کی نسلیں کبھی کامیاب نہیں ہوتی ہیں جو شرابی ہوتے ہیں نہ کامیاب شوہر ہو شکتے ہیں نہ کامیاب بھاپ ہو شکتے ہیں نہ کامیاب بھائی ہو شکتے ہیں نہ کامیاب ذمہ دار ہو شکتے ہیں خدا کی قصر جو غلامِ مصطفیٰ ہو جاتا ہے وہ ذمہ دار بھاپ بھی ہوتا ہے ذمہ دار بھائی بھی ہوتا ہے ذمہ دار شوہر بھی ہوتا ہے اور جب دنیا سے جاتا ہے تو مسکراتا ہوا جاتا ہے اور یہ کہتا ہوا جاتا ہے تمہیں مانا تمہیں جانا نہ رکا غیر شکام لِلَّا قِلْ عَمْدَ مِ دُنْيَا سَ مُشْلْمَانَ آئِ اے سک نارِ تکبیر نارِ رسالت علماء اہلِ سنت علماء اہلِ سنت نارِ تکبیر نارِ رسالت شراب پیتے ہیں نا شراب کہتے نہیں نہیں وہ یار لے گیا تھا بلا کے میرا دوست ایک بار پی لی پاٹی تھی چل گئی میں نے کہا بھول گیا تُو نے کلمہ مدینے والے کا پڑھائی تجھے یاد نہیں آیا کہ تُو رب کا بندہ ہے تُو کیسے چلا گیا شراب پینے کے لیے کہا دوست نہیں مانے میں کہتا ہوں اٹھا دوست کو لے کے چل قبرستان میں تیرے ساتھ چلوں گا اور قبر پہ ہاتھ رکھ کے پوچھ گیا میرے ساتھ لیٹے گیا آئے گا جواب دینے میرے معاملات کا بچا لے گا یہاں آکے فرمایا گیا جو شرابی ہوگا شرابی اور بینہ توبہ کیے مر گیا اتنی تیز کی اسے پیاس لگے گی کہ اللہ تشریحے گا یہ زبان نکل کے یہاں تک لٹک جائے گی پیاس کی وجہ سے پانی مانگے گا فرمایا گیا اسے جہنم کے بچھوں کا زہر نکال کے دیا جائے گا ایک مچھر کاٹ لے پورے کمرے میں پودھا پھر تھا موٹی لگاو مچھر دانی لاؤ پنکہ چلاو ایک مچھر کاٹ لے تو اور وہ بچھو دنیا کا نہیں جہنم کا بچھو اس کا زہر اور کوئی فریج سے نکال کے نہیں لیا جائے گا کھولتا ہوا ہوگا وہ بھی جہنم کے برطن میں دیا جائے گا لیکن فرمایا گیا اس کی پیاس اتنی بڑھا دی جائے گی کہ یہ اس کو بھی پینے کی کوشش کرے گا اتنا گرم ہوگا وہ زہر ہے کہ جب اس کے پیالے کو یہ موں کے قریب لائے گا اس کی بھاب سے ہوت چل کے یہ لٹک کے ناف تک آ جائے گا اوپر کا ہوت سکڑ کے ماتھے تک چلا جائے گا لیکن پھر بھی وہ اس کو پیے گا ایسا سہر ہوگا وہ کہ جس جگہ سے گزرے کا کاٹتا چلا جائے گا چیخ و بکار کے سوا کچھ نہیں ہوگا وہاں موت بھی نہیں آنی گئے کوئی بچانے والا بھی نہیں آنا گئے کہاں جان کے ٹوب گیا نوجوان تیرے لیے تو غارِ ہرامِ مصطفیٰ نے دعائیں مانگی تھی غارِ شور میں تجھے مانگا گیا تھا غارِ سجدہ میں تیرے لیے آنسو بہائے گئے بھول گیا نبی کی قربانیوں کو محراج میں گئے رب نے فرمایا تھا محبوب آ تو مجھے دیکھ میں تجھے دیکھوں چل فائش علا کر اب بتا تجھے کیا چاہیے میرے محبوب نے بھوپکر کے لیے عشمان کے لیے نام لے کے کچھ نہیں مانگا بلکہ گناہگاروں کے لیے مانگا تھا اے اللہ میری گناہگار امت کی مغفرت فرما دے میں پوچھنا چاہیتا ہوں جب شراب کے نشے میں ٹوپتے ہیں ہم لوگ کیوں ہمیں مصطفیٰ کی یاد نہیں آتی ہے کیا جوانیاں اس لیے ملی تھی کہ ہمیں یاشیوں کے اڈو کو آباد کریں اس لیے جوانیاں دی گئی تھی کہ ہم جا کے شراب میں ٹوپ جائیں اس لیے جوانیاں دی گئی تھی کہ نبی کے دین کے شریعت کے اصولوں کی تھچیاں ہڑائیں جوانی اس کو نہیں کہتے گئے تم بائیس سال کے ہو گئے اٹھائیس سال کے ہو گئے تمہیں آج تک رشتہ مصطفیٰ کا نہیں پتا چلا گئے ایک وہ آیا تھا سترہ سال کے اندر دنیا محمد بن قاسم کہتی گئے سترہ سال کے عمر میں ہندوستان کے اندر فاتح بن کے آنے والا اور مصطفیٰ کے دین کا پرچم لہرانے والا محمد بن قاسم خدا کے قسم ابھی چند سال گزرے گئے ایسا کام کر کے گیا گئے صبح قیامت تک تاریخ اس کو یاد بکتی رہی بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ کسے جوانی کہتے ہیں ہماری جوانی کدھر گزر رہی ہے اللہ نے بیٹا دے دیا تو پھٹ گیا دیجے بجاؤں گا مولانا جو جس سے روکا جائے روک لے میرے گھر میں بیٹا آیا ہے پھیر جا بجا لے دیجے آج تو دیجے بجا کل یہ جوان ہوگا تو تیرے سر پہ جوتے بجائے گا ہاں یہ جوتے بجائے گا آج اولاد کسی باپ کے موں پہ تھپڑ مارتی ہے تو ذمہ دار علماء نہیں ہے ذمہ دار آپ ذمہ دار آپ ہے غلطی آپ نے کیے جب بیٹا پیدا ہوا تم نے دیجے بجایا شیطان کو راضی کیا کیا ہی اچھا ہوتا رب نے بیٹا دیا تھا بیٹی سے نوازا تھا تم حضور کو راضی کرتے اپنے رب کو راضی کرتے بیٹا حضور کے حوالے کر دیتے اور اس کو بتا دیتے اے بیٹے تیری پرورش جو کی جا رہی ہے یہ دنیا کے لیے نہیں مدینے والے کے لیے کی جا رہی ہے ہمارا سب کچھ مدینے والے کی ذات ہے وہ کہا تھا کسی نے مرنے کی طرف دیکھ نہ جینے کی طرف دیکھ جب چھوٹ لگے دل کو مدینے کی طرف بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ اور یاد رکھیے گا کسی ایک کی شیطانی کرنے سے اسلام پر فرق نہیں پڑھنے والا اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں مولوی کی نہیں مانوں گا تو ان پر فرق پڑھے گا خدا کی قسم کوئی فرق مولوی پر پڑھنے والا نہیں ہے اس لیے کہ ہم بتا دیں تمہیں جتنا ہمارا رشتہ حضور سے ہے اتنا ہی آپ کا رشتہ حضور سے ہے جتنا ہمارا رشتہ خدا سے ہے اتنا ہی آپ کا رشتہ بھی خدا سے ہے جتنی شریعت کی حدیں ہم پہ لازم ہوتی ہیں اتنی ہی آپ پہ لازم ہوتی ہیں جتنا احسان ہم پہ مدینے والے کا ہے اتنا ہی احسان سب پہ مدینے والے کا ہے تو ہم کوشش یہ کریں کہ اپنی زندگی میں اللہ اور اس کے رسول کو راضی کریں اللہ اور اس کے رسول کو راضی کریں یہی اصل زندگی ہے یہی اصل زندگی ہے لیکن ہم بیٹے کو کیا سکھاتے ہیں لاللہ جب تو پیدا ہوا تو ہم نے پچاس ہزار کا ڈیجے مگایا تھا کیوں مگا رہے ہیں ہم ٹھہرے مکھیا ہم ٹھہرے پتھان ہم ٹھہرے زمیدار اگر ڈیجے نہیں بجا تو پھر ناکھ ان موچ پہ گھی کا چراغ کہاں سے جلے گا جلالے چراغ موچ پہ مگر ہوش کرنا کہ اس موچ کے چراغ سے ترے کپڑوں میں آگ نہ لگ جائے ہاں اور سچائی بھی یہی ہے دل کے پھولے چل اٹھے سینے کے داگ سے اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ نہ لگ اپنے بچوں کو کیا سکھایا ہم نے کیا سکھایا ملاد کر لے بیٹا دیا اللہ نے کہہ رہا نہیں نہیں وہ دادی نہیں مان رہی دادی کہہ رہی ہے کہ ملاد تو ہمارے میتوں میں ہوتی ہے خوشی کے موقع پہ تو کچھ رنگینی ہونی چاہیے یہ وہ دادی ہے جس سے کوئی نماز پڑھ تو کہہ رہی گھٹنے کام نہیں کر رہے قرآن پڑھ تو کہہ رہی ہے یہ ٹیلے کام نہیں کر رہے نیک کاموں میں کرنے میں اس دادی پہ میت آ جاتی ہے اور جب دی جے باجے گاجے ہو جائے تو یہ پوتھتی ہے ہرن کی طرح وہ کہہ رہی ہے یہ بھی تل نہیں لگ رہا بس ایک پیر تو آ چکا دوسرا فسلنے کی دیر ہے سارا دل ہی کٹا لگنے والا بے شک صحیح کہہ رہوں میرے بھائی ہے کچھ بڑے پوڑوں نے بھی بے غیرتی کی حد کر دی عمر ہو گئی نوے کی اب بھی شیونگ کر رہا بیٹھ گئے خال سکڑ کے موں کے اندر چلی گئی لیکن اب بھی تاڑی مون رہا غیرت کر بال سفید ہو گئے موت کا پیغام آ گیا ہے تیاری کر لے ورنہ اتنا لگڑا جائے گا کوئی پچانے والا نصیب نہیں بے شک کم تھوڑی ہیں بڑے بڑے بھی جب بیٹھیں گے چورائے پہ تو سب سے بڑے اللہ ماں کہہ رہے مولانا کو کیا پتا یہ تو مسجد میں رہنے والے آدمی ہیں بے حالی سال میں کیا دیکھا انہوں نے آتھ انہیں دیکھانا سب کچھ انگوٹا چاپ ہوتا ہے وہ کہتا ہی نا کیا پتا ہے خدا کی قسم سائنس ہوتنا نہیں جانتی جتنا مصطفیٰ کے غلام جانتا ہے بے شک سبحان اللہ اس لیے کہ سائنس گڑا بھاگ سے چلتی ہے اور غلامہ مصطفیٰ کے دیئے ہوئے طریقے پہ چلا کرتی بے شک سبحان اللہ آج سائنس مہنچی ہے اب بھی کھڑے ہو کے پانی چلتا کہ نہیں چلتا بھی پیتے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے مار دیتے ہیں ہاتھ چلو پانی نہیں کولڈی مل گئی تو مار دی ہاتھ دکان پہ لی کھڑے ہو گئے بیٹھ کے پیلے تو ساں بیٹھے جگہ ہی نہیں ہے اور خدا کے بندے جب اس زمین پہ سجدہ کرنے کی جازت ہے تو اس زمین پہ بیٹھ کے تو پانی نہیں پی سکتا ہے وہاں کہہ رہے ہیں جگہ ہی نہیں ہے بیٹھنے کی اس لیے کھڑے کھڑے مار دی آج آج سے زیادہ تم نے کیڈینی فیل ہوتے دیکھی تم سے پہلے بھی لوگ تھے کتنے لوگوں کے گردے فیل ہوتے تھے کتنے لوگوں کو کینسر ہوتا تھا نہیں نا آج کسرس سے ہو رہا ہے وجہ کیا ہے آج چودہ سو سال کے بعد سائنس یہ کہہ رہی ہے کہ اگر آپ کھڑے ہو کے پانی پییں گے تو آپ کو کیڈینی کا کینسر ہو جائے چودہ سو سال کے بعد آج کہہ رہی ہے سائنس کہ کھڑے ہو کے نہیں پی سکتے چودہ سو سال پہلے میرے نبی نے کہا تھا بیٹھ کے پانی پیا کرو کڈنی بھی سلامت رہے گی تم بھی سلامت رہے گی سبحان اللہ سبحان اللہ یہ دوسرے کی مینڈ کٹ کے کہہ رہے ہیں مولوی کیا جائے ہیں کھڑی کھیتی کٹ کے کہہ رہے ہیں مولوی کیا جائے ہیں مر کے دیکھ یہ نظام ہے نہ مولوی کے بغیر تو دنیا میں آتا اور نہ جائے گا مولوی کے بغیر جسے ہم تو کوڑی کا سمجھتے وہی آپ کان میں ازان پڑتا جب دنیا میں آتے ازان ہوتی ہے کہ لیکن میں سر کیوں ہلا رہے ہیں بولیں ذرا بھائی ہوتی ہے کہ نہیں کان میں ازان پڑی جاتی ہے اور جب دنیا سے جاتا ہے تو نماز جنازہ ہوتی ہے تو مولوی کے بغیر آتے بھی نہیں ہیں اور چاہتے بھی نہیں ہیں اور کہتے یہ ہی ہے کہ مولوی کو پتا کیا ہے مولوی یہ کو پتا ہے تجھے قبر میں کیسے جائے مولوی ہی جانتا ہے تیرا شیطان کیسے بھگا خدا رہا نکلیں ان ساری چیزوں سے آج نا کہہ رہے کوئی بات نہیں ہم صرف دو پی کو مسلمان سمجھتے روز آنا آتا کلو گوشت خرید کے لائکے بھون کے مارے گا سوچے گا یہ پورا ہی سلام ہاں ڈٹ کے قربانی آ رہی ہے محرم تک فریج میں رکھ کے چلائے محرم تک ایک جگہ گئے دعوتی حلیم کی محرم کا مہینہ میں نے کہا گوشت کلپڑسوں کا تھا کہنے لگے نہیں حضرت یہ بکرائید کے ہی رکھا تھا یہ حالات ہیں ہمارے اور ہم سمجھتے ہی یہ پورا ہی سلام ہے گوشت تھانے کوئی سلام کیسے نہیں حضور کی مرضی پہ اپنی مرضی کو قربان کرنے کا نام ہے سلام حضور کی خواہش پہ اپنی خواہشیں لٹا دینا یہ سلام ہے ان کی چاہت پہ اپنی چاہت قربان کر دینا اسے ہی سلام کہا جاتا ہے رشتے ہوتے ہیں رشتے ہوتے ہیں رشتے ادھر بھی ایسے مو دیکھ رہے ہیں جیسے ادھر شادی نہیں ہوتی ہوتی ہے نا شادی تو رشتوں میں ادھر بھی سونے کی عموضی چلتی ہے چلتی ہو کی مانتے نہیں کیونکہ جب تک بہنس والی زنجیر سونے کی نہ ہونا تو رشتہ ہی پکا نہیں ہوتا گلے والی زنجیر ادھر کیا بولتے ہیں زنجیر بولتے ہیں چین بولتے ہیں چین بولتے ہیں دولہ کو ملتی ہے نہیں کتنی خوشی سے کھڑا ہو جاتا گلے میں ڈلوانے کے لئے پھر انگوٹی پہنائی جاتی ہے بغیرت کو یہ پہن کئیوں ہیوں دکھا رہے ہیں بھومات اگر سونے کے انگوٹی نہیں آئے تو رشتہ پکا نہیں سمجھتے یہ میری نہیں پھٹی چرفن ہے اور یہ پتتمیزی ہے سب سے بڑی جب میرے نبی نے مردوں کے لئے سونا حرام کر دیا ہے تو تو کون ہوتا ہے گلے میں زنجیر پہننے والا تیری عوقات کیا ہے تو سونے کے انگوٹی پہن کے دکھائیں کہ نہیں نہیں وہ ساس ناراض ہو جائے ساس زہر دے گی پھیلے گا پھیلے گا کوئی ساس کے ہاتھ کا دیا ہوا زہر کوئی تو مجنوع ہونا چاہیے نہیں پھیسکتا نا کوئی بھی جبکہ ہم محباب سے زیادہ ساس کو عزت دیتے لیکن پھر بھی نہیں پھیسکتے نا تو ساس نے زنجیر پہنائی گلے میں ہاتھ میں انگوٹی پہنائی تونے کا ناراض ہو جاتا سالہ پہنا رہا تھا سسر بیٹھا تھا ایک بار تو یہ تو کہہ دیتا نہیں بھائی یہ نہیں پہننی ہے اگر اس کو پہنوں گا اگر نہیں پہنوں گا تو تم ناراض ہوگے پہنوں گا تو مدینے والا ناراض ہو جائے گا یہ کہہ کے اتار دیتے تو روٹے تو روٹے میرا مدینے والا نہیں روٹنا چاہیے اس لیے یہ زنجیر تمہیں مبارک ہو یہ سونہ تمہیں مبارک ہو یہ بات کہہ کر کے آپ کو واپس کر دینا تھا لیکن ہم پہن لیا کرتے ہیں نوجوانوں اسے عشق رسول نہیں کہتے ہیں آؤ تمہیں تاریخ کا یہ باپ بتاتا چلوں میرے نبی بیٹھے ہوئے ہیں ایک صحابی ملاقات کے لیے آئے مساوتے کے لیے آقا کریم کی بارگاہ میں ہاتھ بڑھایا جیسی ہاتھ آگے کی آگے ہاتھ آگے کی آقا کریم کی نگاہ پڑھ جاتی ہے ان کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی تھی سرکار نے چہرہ پھیر لیا وہ راستہ بدل کے آگے سے آئے آقا نے پھر چہرہ پھیر لیا پھر جب حضور اٹھ کر کے چلے گئے انہوں نے کہا بھاد کیا ہے حضرت علی نے آگے پڑھ کے کہا تھا تجھے پتا نہ کی گناہ دان تیرے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی گئے حضور کو یہ بات نہ گوار گزری کہ تیرے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی تھی حضور اس کو پسند نہیں فرماتے ہیں آقا نے حرام کر دیا آگے مرد کے لیے سونا پہننا اس نوجوان نے جانتے ہو امگوٹھی نکالی سمین پہ پھینک دی پھر خیال آیا اٹھا کر کے دور پھینکنے لگے کسی نے کہا پھینک کیوں رہا گے بچوں کو لے جا کر کے اپنی بیوی کو اس کا زیور بنوا دینا سونا مرد کے لیے حرام ہے عورت کے لیے جائز ہے اس کو پھینک کے نقشان نہ کر اس نے کہا مجھے بیوی کو بھی نہیں پہ پہنانا کہا کس لیے کہا جس کو مصطفیٰ نظر سے گرا دے اس کو غلام اٹھا کے لے جائے یہ کبارہ نہیں ہو نارے تکبیر نارے وسالہ مستقی علیہ حضرت قولماء اہل سنن نارے تکبیر نارے وسالہ توجہ ہے سارے لوگوں پہ تو اس لیے نوجوانوں آج اہت کرو آج کے بعد سونا پہنو گے سارے وعدہ کریں پہنیں گے سونا زور سے پہنیں گے سونا وہ امیر نہیں ہے جو سونا پہنتا ہے امیر وہ ہے جو حضور کی محبت میں سونے کو ڈھوکر مار دیتا ہے اسے اصل امیر کہا جاتا ہے اسے اصل امیر کہا جاتا ہے لیکن آج تو اللہ معاف کرے دیکھیں ساس روٹے تو روٹ جائے گی اس لیے ساس ایک نہیں تو دوسری مل جائے گی دوسری نہیں تو تیسری مل جائے گی تیسری نہیں تو چوتھی مل جائے گی چوتی نہیں تو پانچ میں ساز تو مل سکتی ہے لیکن مدینہ والا دوبارہ نہیں ملے اپنے محبوب کو ناراض نہ کریں اپنے حضور کو راضی کریں اللہ توفیق دے اولاد دے تو رب کا شکر ادا کیا کریں اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کیا کریں کئی بار ہوتا کیا ہے نا جن کے پاس اولاد ہوتی ہے وہ قدر نہیں کر پھاتے وہ جن کے پاس نہیں ہوتی ہے وہ دربدر کی ٹھوکرے کھاتے یہ بھی ایک بڑا معامل ہے جنہیں دیئے نا اللہ نے اولاد وہ شکر ادا نہیں کر پاتے وہ شکر ادا نہیں کر پاتے ماں بہنیں بھی بیٹی ہیں نوجوان بھی بیٹھیں میں گزارش کروں گا خدارہ اگر اولاد پریشان بھی کرے تو کبھی بدعا نہ دیں ماں باپ کبھی اولاد کو بدعا نہ دیں اس لیے کہ ماں باپ کی زبان سے نکلا ہوا ایک ایک جملہ اولاد کے حق میں پتھر کی لکیر ہوتا ہے پتھر کی لکیر ہوتا ہے اور بات بات میں کبھی خصا جا جا تجھے مری لے جائے یہ کہی جاتی ہے نا با تجھے موت آ جائے مر جا جا کے تو یہ ناشکری نہ کرنا ناشکری نہ کرنا انہا اللہ نے اولاد دیئے تو شکر ادا کرتے رہا کرو شکر ادا کرتے رہا جن پہ اولاد نہیں ہم نے انہیں تھکے کھاتے دیکھا ہے کوئی مزار کوئی مسجد کوئی ڈاکٹر کوئی طبیب کوئی عقیب کوئی ڈوری والا کوئی تاویز والا کوئی جگہ اسی نہیں ہوتی جہاں وہ جا کر کہ اپنے بچے کیلئے بھیگ نہیں مانتے لیکن یاد رکھی اللہ جسے چاہتا ہے بیٹی دیتا ہے جسے چاہتا بیٹے دیتا ہے وہ نہیں چاہتا تو کچھ نہیں دیتا اور چاہتا ہے تو دونوں ہی دیتا ہے یہ سب کس کے فیصلے ہیں کس کے فیصلے ہیں کس کے فیصلے ہیں اللہ کے فیصلے ہیں اور ایک بات اور ہے جو ذہن میں آگئی میں کہہ جاؤں آج ربن بھائی کے حوالے سے آپ تک یہ پیغام پہنچ رہا ہے تو سننے کئی بار یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر کسی بچی کی گود میں صرف بیٹی بیٹی آتی ہیں تو ہمارا معاشرہ اسے منحوس کہنے لگ جاتا ہے آج بھی یہ بیماری ختم نہیں ہوئی ہمارے سماسے آج بھی یہ بیماریاں ہیں آج بھی کسی گھر میں بیٹی بیٹی ہوتی ہیں تو ساز کہتی ہے پتہ نہیں کیسی کوک لے کے آئیے صرف بچے ہی بچیاں ہو رہے ہیں کوئی کہتا منحوس ہے یہ کوئی کہتا اس کی وجہ سے ہمارے نسل کو نظر لگ گئی ہے ایک بیٹا نہیں آرہا ہے شرم کر یہ بیٹی ہو یہ بیٹا یہ عورت کی مرضی سے نہیں یہ رب کی مرضی سے آیا کرتے ہیں یہ زور سے یہ رب کی مرضی سے آیا کرتے ہیں اللہ آپ کو بیٹا دے تب بھی شکر ادا کرو اس لیے کہ بیٹے بھی اللہ نصیب اسے عطا فرماتا ہے اور اگر اللہ بیٹی دے دے تو دو سجدے شکر ادا کیا کرو اس لیے کہ صرف بیٹی جو غیر سہارا بن کے نہیں آتی رب کی رحمت بن کے آیا کرتی ہے رحمت بن کے بیٹی آیا کرتی ہے اور ہمارا وہ سماج جو کسی بھی عورت کو ذمہ دار ٹھہراتا ہے ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے ایک صاحب نے انہوں نے خود کہا تھا دعا کریں تین بیٹی ہو گئی ہے دماد بلانے نہیں آرہا ہے بیٹی دماد بلانے نہیں آرہا ہے ایسے دمادوں سے گزاری شاہی بلیس نہ بن فیرون نہ بن شداد نہ بن یہ مسوچ کے تجھے زمین پہ رہنا ہے اللہ قبر میں گرا کے اتنا تڑپائے گا اتنا تڑپائے گا کہ کم نصیب بیٹی کے آنسو اتنے نہیں گرے ہوں گے جتنا خدا تجھے قبر میں رنے ہو اس لیے کسی پیسی تمت کیجئے گا ظلمت کیجئے گا کتنا ستم کرتے ہیں نکالو اسے گھر سے بیٹی بیٹی ہو رہی ہے ایک صاحب کہنے لے کہ دوسرا نکاح کرلوں میں میں نے کہا کیوں کہا کہ اس بیوی سے صرف بیٹی بیٹیاں ہیں میں نے کہا کیا تم نکاح کر کے رب کے فیصلے بدل دوگے بدل سکتا کوئی رب کے فیصلے بولے ہیں کوئی بدل سکتا ہے پڑا لکھا بندہ کہہ رہا تھا کھوڑا بہت پڑا لکھاتا مطلب انگوٹا چھاپ نہیں تھا کہا مولانا دوسرا نکاح کرلوں تاکہ اس سے اللہ بیٹا دے دے اوہ بھائی یہ اس کے نصیب یہ تیرے نصیب کی بات نہیں یہ رب کے فیصلوں کی بات ہے اگر تیرے گھر میں بیٹا نہیں آ رہا ہے تو دوسرے نکاح کے خواب نہ دیکھ کسی کی بیٹی کا دل نہ دکھا کسی پر ستم نہ کر کسی کو رولا مات اگر تجھے بیٹا چاہ گئے خود رونا شروع کر دے سجدے میں گرنا شروع کر دے اگر وہ راضی ہو جائے گا تجھے ایک کے بدلے میں دست دست بیٹے عطا فرماتا کیونکہ اس کے خزانے میں کمی نہیں ہے لیکن ہوتا کیا 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 ہوتا یہی ہے کہ ذمہ دار صرف بیٹی سمجھی جاتا ہے